اسیسینس کریڈ اسیسینس کریڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس ٹاپک پر نہ صرف ویڈیو گیم اور مووی ہی بنائی گئی بلکہ ساتھ ساتھ بہت سارے بکس بھی لکھ دی گئی تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسیسینس کریڈ کوئی فرضی یا جھوٹی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی کہانی ہے اسیسینس کریڈ اتیاز کی وہ فوج تھی کہ جس نے اپنے دور میں نہ صرف دنیا بھر میں تباہی مچائی تھی بلکہ اس دنیا کے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاڑ بھی اتار دیا تھا آخر اسیسینس کریڈ نام کی یہ فوج کون تھی اور کہاں سے تھی اور کس دور میں تھی اور یہ دنیا کے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیوں کر دیا کرتے تھے اور آخر ان کا مقصد کیا تھا یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں دوستو اساسینس کریٹ کے بارے میں اگر ہمیں کچھ بھی جاننا ہے تو ہمیں سب سے پہلے آج سے لگ بگ نو سو سال سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا ایک ہزار پچاس ایزوی میں ہماری اس دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسن بن سبا رکھا گیا یہ بچہ بچپن سے ہی بہت تیز دماغ اور شاتر تھا اس نے سمجھدار ہوتے ہی پوری دنیا کا سفر کرنا شروع کر دیا تھا یہ مذہبی طور پر اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھا کرتا تھا لیکن یہ لوگوں کے سامنے اپنی پہچان چھپا کر رکھا کرتا تھا اور جو بھی اس سے اس کا مذہب پوچھا کرتا تھا تو یہ اسے سننی مسلم بتایا کرتا تھا اپنی بہت کم عمر میں ہی دنیا کے بہت بڑے حصے کا معاینہ کرنے کے بعد حسن بن سبا نام کا یہ انسان اب ایران کے شہر قصوہ پہنچا یہاں پر اس نے اپنا ہلیہ بدلنے کا فیصلہ کیا اور اب وہ ایران میں ایک صوفی بزرگ کا ہلیہ اختیار کر کے رہنے لگا تھا کیونکہ دوستو حسن بن سبا بہت چالاک اور ہوشیار انسان تھا اس لیے جو بھی اس سے ایک بار بات کر لیا کرتا تھا وہ اس کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا حسن بن سبا نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر کچھ دن کے اندر ہی ایران کے علاقے میں اپنے بہت سارے مرید بنا لیے تھے اب دن بہ دن اس کے پاس بیٹھنے والے اس کے غلاموں یعنی مریدوں کی گنتی بڑھتی جا رہی تھی حسن بن سبا کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کی طاقت اب تھوڑی بڑھ چکی ہے تو اس نے ایران کے ہی الموت نام کے ایک قلعے میں رہنے کا فیصلہ کیا اس عالی شان اور مضبوط قلعے کا مالک حسن بن سبا کا ایک مرید یعنی غلام ہی تھا کچھ دنوں تک اس محل میں رہنے کے بعد جب حسن بن سبا کو یہ لگنے لگا کہ اب اس کی طاقت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے تو اس نے اپنے اس غلام کو ہی اس محل سے باہر نکلوا دیا کہ جو اس محل کا اصلی مالک تھا اس کے بعد حسن بن سبا نے حشیش یعنی جسے ہم عام زبان میں بھانگ کے نام سے جانتے ہیں اس کے ذریعے سے ایک ایسا جوس تیار کیا کہ جسے پی کر ہر انسان مست ہو جایا کرتا تھا اور اپنی دماغی حالت کھو بیٹھتا تھا بس بھانگ کے ذریعے سے بنایا گیا یہی جوس حسن بن سبا کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آیا حسن بن سبا حشیش یعنی بھانگ سے بنایا ہوا وہ جوس اپنے مریدوں یعنی غلاموں کو پلاتا اور جب وہ اپنی دماغی حالت کھو بیٹھتے تو انہیں لوٹ مار کرنے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا کچھ دنوں کے اندر ہی لوٹ پارٹ کے ذریعے سے حسن بن سبا کے محل میں خزانوں کے ٹھیر لگ چکے تھے دن بہ دن اس کے غلاموں یعنی مریدوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی اب حسن بن سبا نے اس بے شمار ناجائز دولت کے ذریعے سے اپنے اس علموت نام کے محل میں ایک بناوٹی جنت بنانا شروع کر دی جس جنت کے ذریعے سے وہ اپنے غلاموں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا اپنی جنت کے اندر اس نے نہ صرف دود اور شہد کی نہرے بہائیں بلکہ ہوروں کی جگہ پر دنیا بھر سے خوبصورت لڑکیا بھی مگوائیں بڑے بڑے سونے چاندی کے محل بنوائے گئے اور بڑے ہی خوبصورت خوبصورت اس جنت میں درخت لگائے گئے اب حسن بن سبا کے ہر مرید یعنی ہر غلام کو ایک ایک کر کے بھان کے نشے میں اس جنت میں لے جایا جاتا اور کچھ دیر اسے وہیں روکنے کے بعد نشے کی حالت میں ہی اسے باہر نکال لیا جاتا تھا جو غلام بھی اس جنت میں ایک بار گھوم آیا کرتا تھا وہ دوبارہ اس جنت میں جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا لیکن حسن بن سبا اپنے اس غلام یعنی مرید کو دوبارہ جنت میں بھیجنے کی بجائے اسے اس بات کا لالج دیا کرتا تھا کہ اگر تم اپنے شیخ یعنی گروہ حسن بن سبا کا کہنا مانتے رہو گے تو تمہیں مرنے کے بعد بلکل اسی طرح کی جنت نصیب ہوگی بس اسی چالاکی اور فریب سے حسن بن سبا اپنے غلام یعنی مریدوں کی ایک ایسی فوج بنانے میں تیار ہو گیا تھا کہ جس فوج کو اپنی جان سے زیادہ حسن بن سبا کے حکم کی پروہ ہوا کرتی تھی وہ حسن بن سبا کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے حسن بن سبا نے اپنی اس فوج کا نام فدائین رکھا تھا جو آگے جا کر اساسینس کے نام سے مشہور ہوئے حسن بن سبا کی اس خطرناک فوج نے کچھ مہینوں کے اندر ہی دنیا بھر میں تباہی مچا دی تھی بڑی بڑی سلطنتیں بھی حسن بن سبا کی اس فدائی نام کی فوج سے ڈرا کرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کی فوج کھل کر کبھی سامنے نہیں آیا کرتی تھی بلکہ یہ اپنا ہر کام خفیہ طور پر کیا کرتے تھے اتنا خفیہ کہ کبھی کبھی تو یہ کسی بھی سلطنت کے بادشاہ کے خاص بوڈی گارڈ تک بن جایا کرتے تھے اور بوڈی گارڈ بن کر اس کو قتل کر دیا کرتے تھے لیکن اس سلطنت کے حکمران کو کبھی بھی اس بات کی خبر تک نہیں ہو پاتی تھی کہ جو میرا خاص بوڈی گارڈ بن چکا ہے وہ حسن بن سبا کی فوج یعنی فدائین کا ایک میمبر ہے اس دور کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تو حسن بن سبا کی اس فوج سے اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ انہوں نے اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہر مہینے حسن بن سبا کو ٹیکس دینا شروع کر دیا تھا حسن بن سبا نے اپنی اس خوخار فوج کے ذریعے سے اس دور میں نہ صرف مسلمانوں کے بڑے بڑے سپے سالاروں اور وزیروں کو قتل کر بایا بلکہ اس دور کی سب سے مشہور مسلم ہستی یعنی نور الدین زنگی کو بھی شہید کروا دیا تھا حسن بن سبا کی اس خطرناک فوج کا سب سے خاص ہتھیار ایک ایسا خنجر ہوا کرتا تھا جس پر زہر لگا ہوا کرتا تھا اور یہ زہریلا خنجر اس کے فوجی ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور کبھی بھی موقع پڑھنے پر دھوکے سے اسی خنجر سے ہی اٹیک کر دیا کرتے تھے اس فوج نے اسی خنجر سے ہی کئی بار بیت المقدس کو فتح کرنے والے سلطان سلاہ الدین ایوبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہر بار یہ سلطان سلاہ الدین ایوبی جیسے بہادر انسان کو قتل کرنے میں ناکامیاب ہوئے تھے دوستو صرف مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ حسن بن سبا نے اپنی اس خطرناک فوج سے یوروپ میں موجود عیسائی سلطنتوں میں بھی کھلبلی مچا دی تھی اور بہت سارے عیسائی حکمرانوں کو اپنی اس فوج کے ذریعے سے قتل کروا دیا تھا یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن بن سبا کی اس خطرناک فوج نے اپنے دور میں دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے کو تباہی میں ڈال رکھا تھا حسن بن سبا نے اپنی موت تک یعنی لگ بگ پیتیس سال تک اس دنیا میں تباہی مچائی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی فوج کا یہ ظلم یہی ختم نہیں ہوا بلکہ آنے والے اگلے ڈیر سو سالوں تک جاری رہا لیکن حسن بن سبا کے چلے جانے کے بعد اس کے یہ فوجی مال کے اتنے زیادہ لالچی ہو چکے تھے کہ انہوں نے مال کے لالچ میں یوروپ کی عیسائی فوجوں سے مال لے کر مسلمانوں کی جاسوسی شروع کر دی تھی نہ صرف جاسوسی بلکہ انہوں نے تھوڑے سے مال کی خاطر بہت سارے مسلم سپاہیوں کو قتل بھی کر دیا تھا آگے جا کر ان کا یہ لالچ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ یہ مال کی خاطر آپس ہی میں لڑنے لگے تھے بس یہی سب کل چل رہا تھا کہ اچانک سے اسی دور میں چنگیز خان کا پوتا یعنی ہلاکو خان عراق کے راستے سے اپنی فوج لے کر گزرا اور اسے جیسے ہی الموت نام کا یہ قلعہ نظر آیا اس نے نہ صرف اس قلعے کو فتح کیا بلکہ اس قلعے میں رہنے والے حسن بن سبا کے ہر فوجی کو چنچن کر قتل کر دیا اور بس وہی سے حسن بن سبا کی خوکار اور خطرناک فوج کا اس دنیا سے دھیرے دھیرے خاتمہ ہو گیا فیلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں